اسلام علیکم دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی مختلف جہنا انہوں نے ڈھیری لگائی ہے چہچا جی نے ٹھیک ہے کچھ ہم شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں لیکن مجبورا پھر آپ لوگ کی خواہش ہوتی ہیں کہ یار معلومات دے تو اس میں شارٹ ویڈیوز میں تمام تر معلومات ہم نہیں دے سکتے پھر ہم جہنا تین چار منٹ کی ویڈیو ضرور بناتے ہیں تو آج بھی ہمارا ارادہ یہی ہے کیونکہ بار بار جو ہمارے ساتھی ہیں ناظرین ہیں اور پوچھتے ہیں بڑے پیار اور لارڈز ہیں تو آپ لوگ تو حیال رکھنا ہمارا فرض ہیں جی تو پوچھتے کہ اس وقت میٹا انار سب سے میٹا انار کون سا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جی یہ اس وقت جو آپ کو انار نظر آ رہے ہیں جی مختلف انار ٹھیک ہے پیٹی اکول کی رکے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی پیارے صوبے یعنی بلوچستان کے ہیں اور ساتھ یہ جو ایک ڈیری لگا ہوا ہیں جی یہ ہے کندہار کے ٹھیک ہے اور اس وقت میٹا انار کون سا ہے یہ بھی چاچا جی بتائیں گے اور کیا کیا ریڈ جا رہے ہیں ہر اسٹال پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گاک ہے کسٹمر ہے جی ان کا کئی شاپ ہوگا اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں لیکن پھر یہ ہے کہ ریڈ بھی آپ نے وہی دینا ہوگا آپ لوگ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اکثر لوگ پوچھیں جی کہ یہ اسٹال کہاں پر ہے میں آپ نے ایڈریس نہیں بتایا تو جی جب آپ لوگ آو گے وہ سامنے ٹیلنار بینک ہے ٹیلنار بینک کے سامنے اسٹال لگے ہوئے اسٹال کے بیک سائیڈ پہ آ جائے جی چاچا جی کا جو ہے نا یہ اسٹال لگا ہوا ہے آپ ان سے جو ہے نا خریداری کر سکتے ہیں اچھا آ چاچا اس وقت سب سے میڈا نار کون سے لگے کندار کا ہے بیدانا نار ہے یا کوٹے والے اس پہ کٹاس نہیں ہوتا ہے یہ تو بے شک لیکن وہ کافی مہنگ ہے سات کلو پانچ ہزار روپے کے چار ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک اچھا اس وقت جو آپ کے پاس یہ پڑے ہوئے کیسے بندے کو پہچان ہوگی کہ یہ جی کندار کا ہے یا کوٹے کا ہے کچھ نشانی ہے اس میں اچھا عام بندے کو پتہ نہیں رگ سکتا اچھا اس پیٹی میں جو آتا ہے یہ کندار کے سامنے والی ہے اچھا بس بندہ عام بندہ پہچان نہیں کر سکتا کاروباری ازارات کو کر سکتے ہے آج 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 آدمالے ہم سست کر کے بچے وہ دولت آزار ڈالے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے انہوں اچھا یہ کندار والا کیا ریٹ چلا رہے ہو پانچ کلو کا جو اچھا اچھا نال ہوتا ہے آنچا دوزار اس میں اچھے والا پندرہ سو درمیان ہے اچھے والا اس میں دو ہوزار رہے ہیں دو ہزار آچھا جی آچھا اوہ کنداری بڑے جو سائز کا نکال رہے ہے لگ کر رہے نا چلو میں ادھر بھی چلتا ہوں لوگ دکھا تو آچھا یہ والا کیا ریٹ ہے یہ تو ابھی میں نے دی دیا تھا بارہ سو روپے یہ بارہ سو روپے کا پانچ کلو یہ ترش ہے یا میٹھا ہے یہ بھی میٹھا ہے نا کوئی ٹیولا سائز میں توڑا سو فرق ہے یہ آزار روپے کا یہ یعنی مطلب یہ کہ دو سو روپے کلو ہے وہ دو سو چاریس روپے کلو اور یہ کنداری کیا رہے ہیں کنداری تو ابھی ہم نے یہ جو کوئی آج ہے کہ بارہ سو تک بھی دی کے پندرہ بتا رہے ہیں جس طرح تیرہ مل مطلب بارہ مل گئے تیرہ مل گیا اور یہ والا کیا رہے ہیں یہ والا تقریباً چودہ پندرہ تک یہ بھی چلا چودہ پندرہ سو روپے کا آچھا اور یہ جو یہ تازہ مال کیا رہے ہیں یہ ابھی دی دیا تھا سولہ سو روپے کا پانچ کلو اس میں یہ جو بڑے ساز پیٹی میں آپ نے لگا ہے آچھا بائیس سو بتا رہا ہے اور دو ہزار روپے کا چلے جاتے ہیں آج آچھا چانٹی پر جو مال لے کے جاتے ہیں اس کو بائیس سو روپے آچھا سو دو سو روپے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ چانٹی پر جو لوگ لے کے جائیں گے سر کے دانے نکالیں گے کہہ رہے ہیں اس کو بائیس سو روپے لگے گا ویسے جو ہے نا اس طرح میکس ڈالے گا ایک ہی پیٹی سے تو اس کو جو ہیں نا دو ہزار روپے ریٹ لگے گا اختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں یہاں پر بہت زیادہ سٹالز لگے یہ سٹالز بھی ہے یہ بھی کنداری انار جو ہے نا پیٹی کا جس طرح چاچا نے نشانی بتایا یہ گریڈنگ کر رہے ہیں بڑے سائز کا ادھر نکال رہے ہیں ذرا چھوٹے دربیانے سائز کا ادھر کر رہے ہیں جو چھوٹے سائز ہے وہ ادھر لے کے آ رہے ہیں یہ تھوڑا اس سے بڑا سائز ہے ہر مطلب سائز کا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے یہ سٹالز بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سٹالز ہوتے جہاں پر آپ کو اچھے مناسب ریٹ پر ملے مطلب برگینی کی بات ہے نا آپ ڈیل کرو گے جی تو کوئی اچھا ہے مطلب یہ کہ سستہ بھی دے سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر قسم کا مال موجود ہوتا ہے اچھا برا ٹھیک ہے درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم مختلف تو آپ جہاں سے مرضی جو اچھا لگے آپ کو انار بھی اور ریڈ بھی تو وہاں سے خریداری کریں